بھارت جوڑو یاترا کی ایک کلی کے تحت آج جمع کشمیر کامریس کے جنرل سیکریٹری سرینڈر سنگھ اور یوتھ لیڈر منپریت سنگھ نے ترال کے نارستان علاقے کا دورہ کر کے کئی عوامی وفود سے ملاقات کیت اس دوران لیڈران نے علاقے میں لوگوں کو درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سرکار لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینڈر سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو مطالقہ حکام کے ساتھ ساتھ گورنر انتظامیاں کے سامنے اٹھانے کی کوشش کریں گے ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ پورے ہندوستان میں بھارت جوڑو یاترا چل رہی ہے اس سلسلے میں پرپیریٹی میٹنگ آج میری ترال میں تھی اور اس کے وساطت سے جو لوگوں کے بیچ کے مسائل یہاں پہ ہیں جس میں کوئی رولر ڈبلومنٹ کو لے کے ہے کوئی بجلی کو لے کے ہیں اور اس کے ساتھ سرکوں کو لے کے ہیں اور یہاں پہ بہت ساری مشکلات جو مجھے نظر آئی میں اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں کی جو لوکل پہلے ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ٹیک اپ کریں گے چاہے وہ ایڈیشنل ڈی سی صاحب ہیں چاہے وہ بلاگ کے افسر صاحبان ہیں اور یا آر اینڈ بی کے افسر صاحبان ہیں ان سے ٹیک اپ کرنے کے بعد میں اگر تو لوکل نیول پہ اس کا ازالہ ہوتا ہے نہیں تو پھر ہم گورنر انتظامیاں کے ساتھ بات کریں گے تاکہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل یہاں کے ہیں وہ جلدہ جلدہ ٹھیک ہوں اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے یہاں پہ برباری ہو رہی ہے آنے والا جو سردیاں ہیں سردیوں میں اگر کل بجلی کی قپت ہوگی یہاں پہ سڑک چلنے کے لیے نہیں ہوگی یہاں عورتیں ہیں بیچاری وہ آئی بولتی ہیں کہ روریڈ ڈیولیپمنٹ کے اندر ہم ان لوگوں نے اپنے جو ان کے کچھے گھر ہیں ان کو پکے بنانے کے لیے درخواسیں دی تھی اور وہ ابھی تک وہ شڑ میں رہ رہے ہیں ان کا کوئی ازالہ نہیں ہو رہا ہے تو میں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور گورنر انتظامیاں سے اپیل کروں گا کہ یہ جلدہ جلد ان پہ کاروائی کی جائے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو ڈیریکشن دی جائے کہ وہ اس کو جلدہ جلدہ